اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و آدم و ثمود و اصحاب الرسی و قرون بین ذالک کثیرہ اور اسی طرح آد اور ثمود اور نہر والوں اور ان کے درمیان میں بہت سی جماعتوں کو ہم نے حلا کر ڈالا اللہ اکبر اور یہاں نمبر ایک نشان دیا ہوا ہے اس کی تفسیر ہم آشیہ پر پڑھتے ہیں رس اصحاب الرس کا ذکر ہے وہ اصحاب الرس سے تو اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے رس کے معنی میں اختلاف ہے کوئی کوہ کہتا ہے کوئی گاؤں کوئی نہر اور کوئی بن کہتا ہے اسی طرح اصحاب الرس میں بھی اختلاف ہے مگر صحیح یہ ہے کہ یہ لوگ سنوبر کے درخت کی پرستش کرتے تھے اور ان کے بارہ شہر ایک نہر کے کنارے جس نہر کا نام رس تھا آباد تھے اور ان شہروں کے وہی نام تھے جو فارسی مہینوں کے نام ہیں ہر شہر میں ایک سنوبر کا درخت تھا اسی اس تک اسی نہر کے ایک شاخ دوڑائی تھی اور اس میں سے کسی کو پانی استعمال نہ کرنے دیتے ہر مہینہ میں ایک شہر میں جمع ہوتے اور اس درخت پر قربانی چڑھاتے سجدہ کرتے اللہ اکبر استغفراللہ اور سال بھر میں ایک مرتبہ نو روز کے دن سب سے بڑے شہر میں جو دار السلطنت اور اسفند یار نام کا تھا وہیں سنوبر کا اصل درخت تھا جسے یافس بن نوہ نے لگایا تھا اور اسی کے بیج سے ہر شہر میں ایک درخت لگایا گیا تھا سب کے سب اس شہر میں جمع ہوتے اور خاص پرستش کرتے عبادت کرتے آخر ان کے سمجھانے کے واسطے یہود ابن یعقوب کی نسل سے ایک پیغمبر آئے اور ان کو ہدایت کی مگر ان لوگوں نے نہ مانا بلکہ ان کو اسی نہر کے اندر ایک کوئن کھود کر بند کر دیا اور اوپر سے ایک پتھر رکھ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو اللہ کی رحمت میں داخل ہوئے اور ان لوگوں کو ایک سیاہ عبر نے گھیر لیا اور پھر اس میں سے ایک بجلی چمکی اور انگار برسے جس نے انہیں جلا کر خاک سیاہ کر دیا بشک صدق اللہ العلی العظیم موسیقی